عام طور پر مگرمچ کے دو پرکار ہوتے ہیں خارے پانی کے مگرمچ جنہیں ہم سال وارٹر کروکوڈائل کہتے ہیں اور میتھے پانی کے مگرمچ جنہیں ہم فریش وارٹر کروکوڈائل کہتے ہیں خارے پانی کے مگرمچ اکثر سمندر میں پائے جاتے ہیں جبکہ میتھے پانی کے مگرمچ ندیہوں جھیلوں تلابوں اور دلدلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں کھارے پانی کے مگرمش میٹھے پانی کے مگرمش کی تلنا میں آکار میں بڑے ہوتے ہیں ان کی لمبائی پانس سے سات فٹ ہوتی ہے وجن قریب نو سو کلو سے ایک ہزار کلو تک ہوتا ہے اب تک کے ملے سب سے پڑے کھارے پانی کے مگرمش بیس فٹ سے لمبا تھا مگرمش کی گھوصلے کا تابمان ہی انڈوں سے نکلنے والے مگرمش کی لنگ کو نرداریت کرتا ہے نر مگرمش تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب گھوصلے کا تابمان اکدیس دسملو چھے ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جب تابمان اس سے ادھیک یا اس سے کم ہوتا ہے تو مادہ مگرمش پیدا ہوتی ہیں مگرمش کے پورے سلین میں سنسر ہوتے ہیں خاص کر جبلوں میں یہ سنسر ان کے دماغ سے جڑے ہوتے ہیں اسی کے کاران مگرمش پانی میں چھوٹی سے چھوٹی ہلچل کو بھی محسوس کرتے ہیں اور اپنے سکار کا پتہ لگاتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں